ہاں جی بھائی جانتے شروع کرتے ہیں پھر اسلام علیکم میرے دوستوں کیسے ہو سب لوگ یہ آج کی ویڈیو کافی زیادہ سپیشل ہوگی کیونکہ اس وقت میرے پاس کافی حدتہ کنفرم نیوزز آ چکی ہیں انفینکس ہوت ٹین ایس کے بارے میں یہ ڈیوائس کب لانچ ہوگی کس رینج کے اندر لانچ ہوگی اور اس کے کون کون سے ریم اور روم ویرینٹس پاکستان کے اندر آنے والے ہیں تو بات کر لیتے ہیں سمارٹ فون کے بیرونی معاملات کے بارے میں مطلب کہ اس کی بیلڈ کوالٹی تو فون کے بیک کیو پر آپ کو فنگرپنٹ سکینر مل جائے گا اور اس کے علاوہ پلاسٹک بیلڈ میں آنے والی ہے یہ ڈیوائس فرنٹ کے اوپر آپ کو نوچ ڈسپلی ملے گا جو کہ آئی گا سپنچول کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا بٹ خیر یہاں پہ نوچ ڈسپلی آپ کو ملے گا اب ڈسپلی کا نام آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو یہاں پہ بیسیکلی ٹین ایٹی پی ریزولیشن کا پینل ملے گا جو کہ اب لیٹسٹ نیوز کے مطابق یہ بات نکل کر آئی ہے یہاں پہ بیسیکلی ایک ڈائنیمک ریفریش ریٹ کا فیچر دیا جائے گا بیسیکلی جب آپ لوگ اپنے موبائل کو سکسٹی ہٹس کے اوپر یوز کروگے تب آپ کی سکرین کی ریزولیشن ٹین ایٹی پی رہنے والی ہے لیکن جب آپ لوگ اپنا ریفریش ریٹ یہاں پہ نائنٹی ہٹس کے اوپر لے کر جاؤ گے تب آپ کے موبائل کی ریزولیشن سیون ٹوینٹی پی کے اوپر چلی جائے گی یہ ایک اچھا فیچر اور دوزار اکیس کے اندر تقریباً ہر کمپنی اب ہمیں یہی فیچر دے گی خیر اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے اندرونی معاملات کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کو چار جی بی کی ریم ملے گی چونسٹر جی بی کی سٹوریج ملے گی اور ایک اور ویرینٹ بھی آئے گا جو کہ چھے جی بی کی ریم ایک سو اٹھائی جی بی کی سٹوریج کے ساتھ آئے گا اب ان دونوں ویرینٹ کے درمیان کوئی دو سے تین ہزار روٹے کا فرق ہوگا قیمت کا تو اتنے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے آپ لوگ مرزی والا ویرینٹ پک کر پاؤ گے باقی سمارٹ فون کے میلی پروسیسر کی بات کے لیے تو میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی فائیو کا چپ سٹ ملے گا اور ساتھ مالی جی فیفٹی ٹو کا جی پی او بھی مل جائے گا اوورال گیمنگ پر فارمس اس فون کی کافی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ یہ گیمنگ سینٹرک ڈیوائس ہے اور اوورال اسے ایڈبرٹائز بھی یہاں پہ گیمنگ پر فارمس کی بیس بھی کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو پب جی کے سالیڈ فارٹی ایف پیس ملیں گے ہاں جی سکسٹی نہیں ملیں گے اس لینج کے اندر کوئی بھی فون آپ کو سکسٹی ایف پیس پروائیڈ نہیں کرتا لیکن سالیڈ فارٹی ایف پیس بہت اچھے سے آپ کو مل جائیں گے باقی گیمنگ ٹیس وغیرہ انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے جب ممبائل فون لانچ ہوگا بیسکلی لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو یہ ڈیوائس آپ کو جون کے پہلے ہفتے کے اندر پاکستان کی مارکٹ کے اندر افیشری لانچ ہو تو یہ نظر آ جائے گی اور یار باقی بات کرتے ہیں اس کی کیمرہ ڈپارٹمنٹ کی تو آپ کو یہاں پہ 48 میکرپکسل کا مین کیمرہ سنسر ملنے والا ہے جس کے ساتھ دو میکرپکسل کا ایک دپ سنسر ہوگا اور ایک اے آئی کیمرہ لگایا ہے تو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ بیک کے اوپر ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو 8 میکرپکسل کی سیلفی مل جائے گی لاسٹ بات نوٹ دالیس اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6000 ایمیچ کی بیٹری ملے گی جو کہ کوئی بھی فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ نہیں کرتی تین گھنٹے تک لگ سکتے ہیں آپ لوگوں کو اس فون کو چارج کرتے کرتے ہیں تو اس حساب سے دیکھ رہے ہیں نا یار فاسٹ چارجنگ ہونی چاہیے اس رینج کے اندر یار اب آئی گیس اچھی چیز ہوتی ہے یہ لیکن یار 6000 ایمیچ کی بیٹری ہے تو دو دن کا بیٹری بیک اپ کافی آسانی سے مل جائے گا آپ کو باقی فائنل چیز ہے اس موبائل فون کی پرائس تو تقریباً بیس ازار کے اندر آپ کو چارجی بھی چونسٹھ جی بھی والا ویرینٹ ہوفیلی پاکستان کی مارکٹ میں آئے گا اور کوئی بائیس ازار کے اندر یا پھر بائیس ازار پانچ سو کے اندر کوئی چھین جی بھی ایک سو اٹھائی جی بھی والا ویرینٹ بھی ہوفیلی پاکستان کی مارکٹ کے اندر آ جائے گا اب مرضی والا ویرینٹ پر کر پاؤ گے آپ لوگ دیکھ لو پرائس کے اندر کوئی پانچ سو ازار کا فرق آ سکتا ہے کیونکہ یہ افیشل انفینکس کی طرف سے نہیں ہے یہ بس کوئی ایکسپیکٹڈ پرائسز ہیں جو کہ آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر اس فون کو لانچ کیا جائے گا باقی یار جون کے پہلے ہفتے کے اندر یہ ڈیوائس آپ کو نظر آ جائے گی پاکستان کے مارکٹ کے اندر اور ہوفیلی یہ موبائل فون تباہی مچائے گا خیر یہ کچھ یار اس ویڈیو کے لیے اور بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آگیا تو اور لائک بھی کر دیں ساتھ کومنٹ بھی چھوڑ دیں آپ کے کومنٹ کو پک کر کے نیکس ویڈیو کے اندر شاؤڈ آر دی جائے گی بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا اللہ حافظ